بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپ ٹریکس آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اصل میں ہے انٹرڈیوز آف کینڈل سٹک پیٹرنز مینز کہ آج ہم آپ کو کینڈل سٹک پیٹرنز کے بارے میں بتائیں گے کینڈل سٹک پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس لیے وہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈنگ ویو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے اور ٹریڈنگ ویو کے کون کونسے فیچرز ہیں جو جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو جائیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا پروپرلی آپ کو سمجھ لگی گی اس میں کہ ٹریڈنگ ویو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک پکچر نظر آرہی ہمیں ایک کینڈل سٹک پیٹرنز ہے آپ نے ان سے بلکل گھبرانہ نہیں ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل ایزی سٹیپس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینڈل سٹک اصل میں ہوتی کیا ہیں تو بلکل سٹارٹ سے بیسک سے ہم سٹارٹ کریں گے اور جو نیو اور پرفیشنل ٹریڈر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں ان کو تو یہ سب کچھ آتا ہی ہوگا پہلے سے ظاہر سی بات ہے لیکن جو نیو بیز ہیں جو نیو ہیں جو بگنرز ہیں بگنرز ہزرات کے لیے ہم نے یہ لیکچرز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے انٹرڈیوز کروانے کے لیے کینڈل سٹک پیٹرنز تو آئیے جانتے ہیں کہ کینڈل سٹک پیٹرنز چارٹ پہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور ان کی جو انوینشن تھی وہ کس نے کی تھی اور کب کی تھی تو ایٹین سینچری میں ایک رائز فیوچر ٹریڈر تھا مونو ہیسو ہیما تو اس نے ان کینڈل سٹک پیٹرنز کا جو ایجاد کی تھی فیوچر ٹریڈنگ کے لیے کیونکہ وہ ایک پرفیشنل ٹریڈر تھا اس نے کہا کہ اگر میں ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے اس چیز کی ٹریڈنگ کروں گا کیسے مجھے اس چیز کا پتا چلے گا کہ پرائیس اوپن کہاں پہ ہوئی ہے پرائیس کلوز کہاں پہ ہوئی تو اس بندے نے کینڈل سٹک پیٹرنز جو ہے وہ ایجاد کیے تھے ان کا انٹرڈیوز کروایا تھا مارکٹ میں تو آج الحمدللہ الحمدللہ means کہ جتنے بھی پرفیشنل ٹریڈرز ہیں وہ سب بھی کے سب بھی انہی چاٹ پیٹرنز انہی کینڈل سٹک پیٹرنز کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ پرائیس ہائی اپنا کہاں بنا رہی ہے لو کہاں بنا رہی ہے پرائیس اوپن کیسے ہو رہی ہے پرائیس کلوز کہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ بلکل بیسک بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے لئے ہم انشاءاللہ نیکس لیکچرز میں لے کے آئیں گے ان سے بھی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں جیسے جیسے ہمارے لیکچرز کور ہوں گے تو ہم ان میں آپ کو بتائیں گے کینڈل سٹک سے ڈوجی کیا ہوتی ہے انورٹڈ ہیمر کیا ہوتا ہے ہیمر کیا ہوتا ہے شوٹنگ سٹار کیا ہوتا ہے تو بلکل بیسک بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو سکھانے ہیں انشاءاللہ ان سے آپ پروپر جو ہے ایڈوانس لیول کے جو ٹریڈرز بن سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ کینڈل سٹک شو ہو رہی ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک سکیچ یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو کینڈل سٹک ہیں ایک جو ہے ہمارے پاس بولش کینڈل سٹک ہے اور دوسری ہمارے پاس ہے بیرش کینڈل سٹک ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں بلکل واضح طور پر پتا چڑھ رہا ہے کہ جو بولش کینڈل سٹک ہے وہ ہمیں گرین کلر مینز کے گرین جو سائن ہے وہ سائن ہوتا ہے مینز کے بولش یا اس کو کہہ لیں کہ آپ ازادی جو ریڈ ہے وہ ڈینجرس ہے وہاں پہ بیرش لکھا ہوا ہے ہم نے تو اسی لیے ریڈ کو جو ہم بیرش سے رکمنڈڈ کریں گے اور جو گرین ہے اس کو ہم بولش سے رکمنڈڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بوڈی ہے کینڈل سٹک کی اور اس کے اوپر یہ جو پتلی پتلی ہمیں ڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں مینز کے جو لائنز نظر آ رہی ہیں ان کو بولتے ہیں ہم وکس وکس بولتے ہیں ان کو ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ جو بولش کینڈل سٹک ہوتی ہے ہمارے پاس مینز کے جو بولش کینڈل سٹک کا پیٹرن ہوتا ہے وہ کینڈل سٹک ہمیشہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے مینز کے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اوپن یہاں سے کینڈل سٹک اوپن ہوئی اور بائرز اس کو لے کے گئے یہاں پہ ہائی تک اور ہائی کے بعد یہ ایک وک بنی چھوٹی سی یہاں پہ سیلر بیٹھے تھے انہوں نے پرائس کو نیچے کی طرف پل کیا اور یہاں پہ جو ہے یہ کینڈل سٹک کلوز ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک وک نیچے ہے اور ایک وک اوپر ہے مینز کے پرائس شروع ہوئی تھی یہاں سے اس کے بعد سیلر نے یہاں پہ پرائس کو نیچے ڈک کیا لیکن پرائس یہاں گئی یہاں پر جا کے پھر پرائس گئی اوپر پرائس گئی یہاں تک لیکن یہاں پر بیٹھے تھے سیلر یہاں پہ سیلر نے ہٹ کیا اور یہاں تک پرائس جب آئی تو کینڈل کلوز ہو گئی کینڈل کلوز ہو گئی کیسے مینز کے انشاءاللہ وہ نیکس لیکچن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ کینڈل کلوز ہوئی تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بیرش کینڈل سٹک ہے بیرش کینڈل سٹک اسی کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ہائی اس کا بھی اوپر ہی ہوتا ہے اور لو نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو اوپن کلوز والا پروسیجر ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے مینز کے جو ریڈ کینڈل سٹک ہے وہ ہمیشہ اوپن ہوتی ہے اوپر سے اور کلوز ہوتی ہے نیچے جا کے ٹھیک ہو گیا جو گرین کینڈل سٹک ہے وہ ہمیشہ اوپن ہوگی نیچے سے اور اس کا جو کلوزنگ پوائنٹ ہوگا وہ بالکل اوپر ہوگا مینز کے یہاں تک گئی یہاں پہ ایک وک بنی بائر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پرائس کو نیچے ڈمپ کیا اور یہاں پہ آکے پرائس ہوگی کلوز تو اوپن یہاں سے ہوئی اور کلوز یہاں پہ ہوئی جو ہمارے پاس ریڈ کینڈل سٹک ہے وہ پرائس شروع ہوئی یہاں سے یہاں سے سیلر نے جو ہے وہ پرائس کو سیلز کیا تو پرائس گئی بالکل یہاں تھا یہاں نیچے بائرز بیٹھے ہوئے تھے بائرز نے پھر جو ہے وہ اپنے لیمٹ آرڈر لگے ہوئے تھے پرائس کو پمپ کیا تو پرائس گئی یہاں تک تو یہی ہلکی سی جو ہلکی ہلکی جو ڈنڈیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کو وک کہتے ہیں تو پرائس یہاں پہ جا کے کلوز ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح بالکل بیسک بیسک سے جو چارٹ پیٹرنز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نے پروپر کینڈل سٹک پیٹرنز پر یہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا یہاں پہ ہم نے آپ کو کینڈل سٹک کے بارے میں بتایا ہے کہ کینڈل سٹک سا ہائی کون سا ہوتا ہے لو کون سا ہوتا ہے اوپن کہاں ہوتی ہے کلوز کہاں ہوتی ہے تو یہ بلکل بیسک سی چیزیں ہیں جو آپ کو سکھانی ہیں ہم نے انشاءاللہ آپ نے ضرور سکھنی ہے ایک پروفیشنل ٹریڈر بننے کے لیے بلکل بیسک سے سٹارڈ کیا ہے ہمارے فرسٹ کینڈل سٹک پیٹرنز ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ پرائیس ایکشن ہوں گے پھر انڈیکیٹر پھر سٹیٹیجیز ایسے سون چیزیں جو ہیں ہم آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کرتے رہیں گے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ